السلام علیکم میرا نام ہے سید مدود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹیک یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ وٹس اپ پر اگر وٹس اپ کا اگر کوڈ نہیں آرہا وٹس اپ لوگن نہیں ہو رہی ہم بار بار کوشش کر چکے ہیں کوڈ نہیں آرہا تو اس کو لوگن کیسے کریں سیم یہی ایشو میرے دوست کے ساتھ آرہا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ ایشو سولٹ کیا جائے گا سب سے پہلے ہم آ جائیں گے گوگل کروم میں گوگل کروم پر کلک کرنے کے پاس ہم گوگل اوپن کر لیں گے گوگل پر لکھیں گے وٹس اپ ڈاٹ کام ٹھیک ہے وٹس اپ میں نے سو ری سرچ کیا ہوا تھا وہ آیا ہوگا وٹس اپ ڈاٹ کام سرچ کریں گے اس کے بعد یہ وٹس اپ آ جائے گا وٹس اپ پر پر کلک کریں گے ٹاپ پر یہ جو رزلٹ آئے گا وٹس اپ اس کے بعد یہ اس کو سوائپ کریں گے نیچے آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے کونٹیکٹ اس پہ ٹھیک ہے یہ کونٹیکٹ اس پر کلک کرنے کے بعد یہ ہم تیسے نمبر پر یہ کونٹیکٹ اس وٹس اپ اکسیسیبیلٹی اینڈ اسیسٹیو ٹیکنالوجی سپورٹ اس کے نیچے یہ لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ کونٹیکٹ اس یہ والا اس پر کلک کریں گے نیچے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا یہاں پر کونٹیکٹ اکاؤنٹ ہیلپ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو ان سے بھی نمبر کا ایشو آ رہا ہے ہم وہ نمبر لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر جو آپ کا ایمیل ایڈریس ہے جو ایکٹیو ہے وہ لکھئے گا میرے دوست کا ایشو ہے تو میں اپنے دوست کا نمبر لکھ رہا ہوں تو یہ ایمیل لکھ دوں گا نیچے بھی وہی ایمیل سیم لکھ دیں گے اس کے بعد یہ نیچے یہاں پر ایک اپلیکیشن لکھنی ہے آپ نے جو بھی آپ کے ساتھ ایشو ہے اوپر یہاں سے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا جو آپ کا موبائل آپ کے پاس انڈرویڈ ہے آئی فون ہے یا ڈسٹوپ ہے یا کسی ویب پر اوپن کر رہے ہیں آپ گوگل کروم وغیرہ پر یہاں در تو وہ وہاں سیلیکٹ کر لی جگہ ہے یہاں پر ہم ایک اپلیکیشن لکھ لیں گے میں نے لکھ کے سیف کی ہوئی ہے سورے ہاں ہاں my whatsapp code is not coming on same place fix this problem and distort whatsapp ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن لکھئی ہے تو اس کے بعد اس کو نیکس سٹیپ کر دیں گے یہاں سے send question کر دیں گے یہ send ہو گیا ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے ان کو کہتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کا ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دوبارہ ہم google chrome پر آ جائیں گے google chrome پر آنے کے بعد پھر whatsapp.com پر کلک کریں گے whatsapp پر جائیں گے اس کے بعد یہ اوپر یہاں پر کلک کریں گے ادھر کلک کرنے کے بعد help center پر آ جائیں گے ادھر آنے کے بعد یہاں ہم یہ اوپر یہاں پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ سائٹ پر ٹھیک ہے تو یہاں پر account and account band accounts and account bands یہ لکھا ہوا ادھر کلک کریں گے ادھر accounts یا accounts band account bands تو یہ second والے پر کلک کر دیں گے اس کے بعد سب سے اوپر والا ہے about temporary band account تو ادھر یہ سب سے اوپر والے پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہم یہ سب سے نیچے آ جائیں گے does this your answer questions تو ادھر yes پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو ان اپلیکیشن ادھر لکھی تھی وہی اپلیکیشن ادھر لکھ دیں گے پر ادھر فرق یہ ہوگا کہ ہم اپلیکیشن کے نیچے ویٹس اپ نمبر بھی ڈال لیں گے تو اپنا جو ویٹس اپ نمبر ہے وہ لکھ دیں گے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے سب میٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی سب میٹ ہو گیا تو اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ ہے کہ ہم کسی دوست کے کسی بھائی کے یا کہتے ہیں والد یا والدہ جس کا بھی ویٹس اپ ہے اس کے ذریعے ہم ریکویسٹ بھی جائیں گے تو ہم اپنا ویٹس اپ اپ اوپن کریں گے ویٹس اپ اپ اوپن کرنے کے بعد یہ اوپر ثری ڈوٹس پر کلک کریں گے اور سیٹنگز میں آ جائیں گے سیٹنگز میں آنے کے بعد ہیلپ پر کلک کریں گے ہیلپ کے بعد ہم کونٹیکٹ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد وہی اپلیکیشن جو ہم نے دوسر نمبر پر لکھی تھی وہ یہاں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور نیکسٹ کر دیں گے ان کو اس کے بعد یہ نیچے سب سے نیچے آپ لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے سنڈ می کوئیسٹن تو وٹسپ سپورٹ تو اس پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے میں اس کے کلک نہیں کر رہا میں نے پہلے کیا ہوا کلک تو مجھے انہوں نے اور نہیں ان کا وٹسپ کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے یہ دیکھیں یہ میسیج آگیا ہے تو میں ان سے باتشیت کریں گے یہاں پر ہم تو اپنا مسئلہ ریزولف کروائیں گے ٹھیک ہے مزید ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ